بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستین تو گائز اس ویڈیو میں ہم اپی ڈائیڈیما آرکائٹس کے بارے میں ڈسکسٹن کریں گے ہمیں نارمل تیسٹیز کا سٹیکچر پتہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیز ہوتی ہیں جی یہ ہوتا تیسٹیز اور اس کے اوپر ہمارے پاس اپی ڈائیڈیس ہوتا ہے پھر ہمارے پاس پرمیٹوسیل ہوتی ہے پھر ہمارے پاس وہ والد ہے پھرس اور وہ سارے کے سارے پاس ٹھیک ہے ہمارا کنسن ہے اس بات کے اوپر دیکھو جو میلز حضرات جو الٹے سیدھے کام کریں گے ان کے اندر موسٹ چانسز ہیں اپی ڈائیڈیما آرکائٹس کے ٹھیک ہے دیکھو اگر تو صرف یہ ٹیسٹیز کی انفلامیشن ہو تو ہم کہتے ہیں آرکائٹس اگر اپی ڈائیڈیمس کی ہو تو ہم کہتے ہیں اپی ڈائیڈیما آرکائٹس ٹھیک ہے اگر دونوں کی انفلامیشن ہو تو اپی ڈائیڈیما آرکائٹس دونوں کو ہم کمبائن کہتے ہیں تو انفلامیشن آپ اپی ڈائیڈیما آرکائٹس اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہے مطلب اچانک بھی ہو سکتی ہے یا پھر ہمارے پاس کرونک بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں ایکیوٹ کی بات کرتا ہوں دیکھو ایکیوٹ کی ان کیسز میں ہو سکتا ہے جن میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یوریترل جو ہے نا انسٹرومنٹیشن جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یوریترہ کے لئے ہم نے کچھ بھی ایسا یوز کیا تو یوریترل انسٹرومنٹیشن کروانے کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکیوٹ اپی ڈائیڈ آرکائٹس ہو سکتی ہے اور ینگ بوائز کے اندر وہ کہہ رہا ہے جن کے اندر لور یورینری ٹریک کے اندر ابنارملٹی ہوتی ہے سٹیکچرز کے اندر ان کے اندر دکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ینگ بوائز جن کے اندر لور یورینری ٹریک کی ہمارے پاس ڈی فارمٹیز ہو جائے تو اس کے اندر ہمارے پاس اپی ڈائیڈ آرکائٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے یا وہ جن کے اندر سیکشل ٹرانسمنٹیشن میں نے کہا نا کہ جو الٹے کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس مطلب وہ تو آئیفوں کے ساتھ جا کے لگے رہتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے سیکشلی ٹرانسمنٹی ڈیزیزز جو ہے نا وہ چانت سے بہت آتا تو اور اسی کی یہ کمپلیکیشن ہوتی ہے اپی ڈائیڈ آرکائٹس ٹھیک ہے اب ان کے اندر ہمارے پاس کون سا سیکشل ہے گونوریا جو ہے نا ٹھیک ہے گونوریا کا انفیکشن وہ اور ساتھ میں کلیم آئیڈیا کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کیا ہے گرام نیگٹی بیکٹریان آئیٹنگ ٹھیک ہے تو ان کا انفیکشن ہو کے اور وہ سارے کا سرہ ہوگا ابھی میں یہ تھوڑی سٹیک نہیں ہے مجھے نید آ رہی ہے اب جو اولڈر مین ہے نا یہ تو تھا ینگ مینز کے بارے ہیں ابھی ہمارے پاس جو اولڈر مین ہے نا ان کے اندر بیسی کے لیے کیا ہوگا ان کے اندر یوں کہہ لیں یورینری ٹریک کا انفیکشن ہے دیو تو پرو سٹیٹ انفرمیشن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ان کے اندر جو اولڈر ہیں ان کے اندر پرو سٹیٹ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا بیسیکلی یورینری ریٹینشن ہو جاتی ہے اور پشاب جہاں پہ ہوتا وہ وہاں پہ انفیکشن ہونا ہی ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سپوز کریں یہ اس کا جو ہے نا وہ سارے آرگنٹ یہاں پہ اگر پرو سٹیٹ کی انفرمیشن ہوئی ہوئی ہے تو پیچھے جیتنا بھی ہوگا وہ یورین کی کلیکشن ہوگی اور ایڈ ڈی اینڈ وہ ہمارے پاس وہ کوئی نہ کہیں انفیکشن وہ ٹیسٹیز کے اندر ترہا جائے گا اور وہ ہمارے پاس کروارے گا انفیکشن ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو ایکولائی ہے ٹھیک ہے وہ مطلب جو آپ کہہ لیں کہ یورین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سٹیپ فوریس ہو گیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو تنا وہ پروٹیس تو جو ہمارے پاس جو ٹی کروانے والے بیکٹیریاز ہیں وہ بھی ہمارے پاس اپی ٹیٹمو اور کارٹس کروار رہتے ہیں کلینیکل پیچر کیا ہوتی ہے ہمارے پاس گریجول آن سیٹ آف دی پین اور سیویلنگ ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تو وہ پین ہوگی کہ ایک اٹکٹ سا میرے تھے جانا کپورے جو انہیں پین بڑی ہوتی ہے یا ٹکا ٹک عموم اللفظ استعمال کرتے ہیں ان کو شرم بڑی آتی ہے پتہ نہیں کیوں مریضوں کو بتاتے ہوئے ٹھیک ہے پین اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی سویلنگ جو ہے نا سوچ گئے نا میرے تھے جانا ٹھیک ہے عمومن یہ جو ہے نا وائف ان کے ساتھ آیا کرتی ہیں کہ ڈکٹ ساب دیورنگ سیکشول ایکٹیوٹیز یہ پرفارم نہیں کر پاتے اور یہ درد کی وجہ سے جو ہے نا وہ رک جائے کرتے ہیں ٹھیک ہے پین اور سویلنگ ہوتی ہے ساتھ ہمارے پاس لوریورنڈری ٹریک کا انفیکشن ہوگا ٹھیک ہے لوریورنڈری ٹریک کا ہمارے پاس انفیکشن ہوگا جس کے درد ہمارے پاس ڈیس یوریا اور یوریترل ڈس چارج ہوگا ڈیس یوریا مطلب ہمارے پاس ایک تو یورن آ نہیں رہے گا اور اس کے لعبہ ہمارے پاس وہاں سے کچھ پاسی یا کچھ اس طرح کا یوریترل ڈس چارج وغیرہ آپ کو مل جائیں گا تو آپ کو پتہ وہ پیورت ہوگا تو دکھ صاحب آپ انیشل سٹیجز کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس سوالن ٹینڈر اپیڈیڈیمس ہوتی ہے مطلب میں نے کہا نا کہ آرام آرام سے یہ انفیکشن ہو رہا ہے انیشل جو سٹیج ہوگی نا ٹھیک ہے وہاں پہ ہمارے پاس ٹینڈر سوالنگ ہوگی اپیڈیڈیمس کی ٹھیک ہے ہمارے پاس کیوں کہو گا کہ سوالن جو ہے نا وہ ٹینڈر ہوگی اپیڈیمس مطلب یوں پکڑیں گے تو اس کو سی کر کے پین کرے گا پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹر سٹیج میں جس طرح ہم وہ لیٹ کر کے آئے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپیڈیمس ہے نا یہ آپس میں فیوز ہو جائیں گی کوائلڈ شیپ تو ہوتی ہے یہ فیوز ہو کے یہ ایک لارج انفلامیٹری ماس بنہا دیں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس لارج انفلامیٹری ماس جب بن جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی لیٹر سٹیج کی کہانی ٹھیک ہے ٹینڈرنیس اور انڈیوریشن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس لوکلائزد ہوتی اپیڈیمس اور سپرمیٹک کارڈ تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہ ٹینڈرنیس لوکلائزد ہوتی ہے کریم سٹیرک ریفلیکس ابھی بھی آ رہا ہوتا ہے اور پرہنسائن میں ہم کیا کرتے ہیں جب اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں ٹیسٹیز کو مطلب اس ٹیسٹیز کو میں یوں پکڑ کے ایلیویٹ کروں گا تو سکون آ جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو پریشر لگا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کو وزن برداشت کر رہا تھا وہ نہیں آپ کرے گا تو اس وجہ سے تو ہمارے پاس پرہنس سائنس میں نے بتایا تھا اس کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں اس کو اپی ڈیڈیمہ ہا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک لڑکا یا ڈکٹر کہہ رہا ہے کہ ڈکٹر صاحب میرے ٹیسٹیز میں پین ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی اگزیمنیشن کو دوران آپ کو لگ رہی ہے یا تو ٹیسٹیکلوٹ ٹارشن ہے یا پھر ہمارے پاس اپی ڈیڈیمہ آرکائٹس ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لگے بیٹا اپنی شلوار اتارو اور اس کے ٹیسٹیز کو یوں اوپر ایلیویٹ کریں گے اگر تو ٹارشن ہوئی تو وہ مزید درد کرے گا اگر آرکائٹس ہوا تو اس کی درد ختم ہو جائے گی اون ایلیویشن آل دی ٹیسٹیز ایزی ہو گیا اچھا اب جی اب ڈکٹر صاحب نے آپ بیٹھا ہوں آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو سارے فیکٹس اور فگر پتا ہے کہ ہوا کیوں ہے یہ بہلے سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپ نے دے دینی ہے دو ویکس کے لیے ٹھیک ہے جو اولڈ مین ہیں ان کے اندر آپ کیا کریں گے آپ ان کے اندر کوئینو لونز جو ہے نا وہ دے دیں گے ٹھیک ہے اگر سارے میں اس کو سیپسز بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پھر سیمپل اورل نہیں دیں گے آپ اس کو آئی وی انٹی بائٹکس دیں گے کیونکہ آپ کام وعد گیا ہے ٹھیک ہے اگر سارے میں ایبسیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ کو پاس یہ ایبسیس نظر آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈرینیج کرنا ہے اور سعاد نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں کیونکہ اس کو درد ہو رہی ہے تو انیل جیزیا دے دینا ہے ٹھیک ہے اور سعاد نے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی یہ لٹکتے ہیں تو مجھے درد ہوتی ہے نا ہم نے وہ ٹیسٹ پرفارم کیا تو آپ اس کو جو ہے نا وہ سکروٹل سپورٹ کے لیے کوئی ایسی چڑی دے دیں کہ اس کے انڈرویر پین کھے رکھو تاکہ یہ لٹکے نا تو میں درد نہ ہو یہ ہمارے پاس ایک چیز سارے کے سارا ایکیوٹ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے ٹھیک جو کرونک ہوتی ہے نا وہ دو طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ ٹی بی کا بھی ایک اس کے اندر کنسرن ہو جائے دن لوگوں کو ٹی بی ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی ہمارے پاس آرکائٹس کا کیس دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو یہ والی کرونک ہے نا اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں دو پارٹس کے اندر ایک ہمارے پاس آ جائے گا جی جو کرونک نان ٹیوبر کلوسیس ٹھیک ہے کرونک نان ٹیوبر کلوسیس اپیڈیمو آرکائٹس آرکائٹس ٹھیک ہے اور جبکہ نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے جی کرونک ٹیوبر کلوسیس اپیڈیمو آرکائٹس جن کے در ہمارے پاس ٹی بی کرونک ٹیوبر کلوسیس اپی ڈیڈیمو آرکائٹس تو یہ دو ہمارے پاس جو ہیں نا وہ کنڈیشنز آپ کو پتا ہونی چاہیے اچھا یہ جو ہمارے پاس ہے نا کرونک نان ٹیوبر کلوسیس اپیڈیمو یہ ہمارے پاس فیلیر جب ہمارے پاس ایکیوٹ کا ہم صحیح علاج نہ کر پائے تو ہمارے پاس یہ کرونک نان ٹیوبر کلوسیس ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ایکیوٹ والا علاج فیل ہو جائے فیلیر ہو جائے اس کے اندر اس کے اندر بیسیگلی چلتا جا رہا چلتا جا رہا اور وہ پین ہمی سکروٹل آدھے سکروٹم کے اندر پین شفٹ ہو جاتی جو چیز زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے وہ اپی ڈائیڈیمس تھکنڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس ٹینڈر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تھکنڈ پلس ٹینڈرڈ ہمارے پاس اپی ڈائیڈیمس یہ سارے کا سارا ہمارے پاس ہو جائے ٹھیک ہے تو ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ پھر کیا کریں گے انٹی بائٹکس جو ہے نا وہ دیں گے لیکن اس کو چار سے چھے ہفتے کے لیے جو ہے نا وہ انٹی بائٹکس کے اوپر رکھیں گے اگر نہ ٹھیک ہو تو پھر اپی ڈائیڈیمو میکٹمی اور آرکائیڈو ڈیکٹمی کرنی پڑ جائے گی ٹھیک ہے مطلب کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا یا تو پھر اپی ڈائیڈیمس ریموو کر دو یا پھر اپی ڈائیڈیمس ساتھ میں ٹیسٹیز دونوں ریموو کر دو یہ ہی ہے ہمارے پاس یہ ہے نان ٹی برکلوسی جس کو ٹی بی نہیں ہے اب یہاں پہ موسٹ کاملی اگر ہمارے پاس کرونک ٹی برکلوسی اپی ڈائیڈیمو آرکائیٹس آ جاتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس لور پورٹ آف دی اپی ڈائیڈیمس ٹھیک ہے تو یہ جو لور پول ہے اس کے اوپر دردوری اپر کے اوپر نہیں ہوتی یہ کلینیکل سائن ہے ہمارے پاس ٹی بی کے ساتھ وجہ کیا ہے ریٹرو گریڈ انفیکشن آف ٹی برکلوسی پوکائی اندی سیمینل ویڈائی کر ٹھیک ہے جو سیمینل ویڈائی کر ہوتی ہے ان کے در بار بار ہمارے پاس ریکرنٹ دوبارہ ہمارے پاس ٹی بی کا انفیکشن ہوگا ٹی بی بتا ہے ہمیں لنگز سے پھپڑوں سے آگے پیچھے بونز کے اندر سپریٹ کال سکتا ہے لنگز کے اندر ٹھیک ہے لیور کے اندر وہ ساری کا سارا ہڈیوں کی بھی ٹی بی ہوتی ہے تو آپ کو وہ سارے کی ساری پتا ہونے چاہیے اچھا اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس لور پول ہوگا وہ ہمارے پاس فیم ہوگا دسکریٹ سویلنگ آپ کو نظر آ جائے گی اور وہاں پہ کہہ رہا ہے ہائیڈرو سیل بھی سکینٹری ہائیڈرو سیل آگے ہمارے پاس آ رہا ہے وہاں پہ فلیوڈ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دو تھرڈ اپیڈینس وہ لوگ جن کو رینل ٹی بی ہوتے ہیں گردوں کا ٹی بی تو ان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس کرونک ٹی برکلوس اپیڈیڈما آرکائٹس ہو جاتا ہے وہی سکتہ تو اب آپ نے تھراپی کیا دینی ہے کیونکہ یہ ہمیں پتہ چل گیا آپ جب ٹی بی کے ٹیسٹ کروا رہا رہے ہیں اس کی ہسٹی ہوگی تو آپ کیا کریں گے ایٹی ٹی انٹی ٹی برکلوس تھراپی جو ہے وہ ہمارے پاس پرائمریک فوگس اس کا ٹی بی ٹھیک کرو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ ڈیزیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو جینیٹل ٹی بی ہو تو وہ تھوڑا سا کمپلی کیٹ ہو جائے تھا کیس لیکن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی یہ ریزال نہ ہو دو منس تاکہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو سرجری کرنی پڑ گی تاکہ یہ آگے نہ پڑ دے اگر تو اپی ڈیڈیمیس تو اپی ڈیڈیمو ڈیکٹمی اپی ڈیڈیمو ڈیکٹمی مطلب وہ ریموو کر دیں گے اپی ڈیڈیمیس ورنہ ہم پورا ڈیسی اور کائیڈو ڈیکٹمی جو ہے نا وہ ہم کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اب آپ کے پاس ایک کیس آیا کوسٹن تھا اس کا نظر تھا ہمارے پاس 33 یئر اوڈ گو آئے ہے امرجنسی ڈیپارٹمنٹ بھی آیا ہے چار دن کی اس کی ہسٹی ہمی سکروٹل پین کی دیکھ رہے ہو ہمی سکروٹل پین کی تو ہمارے پاس کیا تھا یہ کرونک اپی ڈیڈیمو ساتھ میں اس نے پھر باقی چیزیں لیکن ڈیسیوریا ہے پریسیڈنگ ہے ٹھیک ہے اور پوسٹیر پینلس بکی اپی ٹھیک ہے ہمارے پاس ویریکو سیل اور ہمارے پاس ہائیڈرو سیل یہ ہم دیکھتے ہیں تو لیکس ویڈیو میں آج اپی ایوینی کری آپ ڈیلنو یو گن آس می تینکیو اللہ حافظ